اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ایک ٹو میرے چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست بھی امانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیا سمارٹ تھارٹ امید ہے کہ آپ گود ہوں گے فٹ فات ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی ان مدرز کے لیے جن کے بیبیز جو ہیں وہ ایک سال کے ہونے والے ہیں یا جو جو ٹیتھنگ پروسس میں ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ ٹیتھ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں یا پہلا داند ان کا نکلنے والا ہے یہ ویڈیو ان مدرز کے لیے ہے اس میں میں آپ کو بہت اچھے اور بہت یونیک سے آئیڈیاز دینے والی ہوں کہ آپ کیسے اپنے بیبیز کی فرس ٹیتھنگ سرمینی کر سکتے ہیں اس کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بہت اچھے ٹپس بھی دوں گی کیونکہ یہ تھوڑا مشکل اور کٹھن پروسس ہوتا ہے بچے کے لیے بھی اور مدرز کے لیے بھی سو میں آپ کو بہت چھوٹی اور گھلو ٹوٹ کے بھی بتانے والی ہوں سو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو ہم نے ٹیتھنگ پروسس میری سسٹر کے بیوی کا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی سیمینی کرنے والی ہیں فرسٹ ٹوٹ اس کا نکل چکا ہے تو اس کو ہماری جو پاکستانی اوردو لینگویج میں ہم اس کو پھڑکرا بولتے ہیں جس میں ہم بچے کی چاول پھلکیاں جو ہوتی ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فیملیز میں عزیزو کارب میں ریلیٹیوز میں جسٹ ایک خوش ہی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بچہ اس کا فرسٹ ٹیتھ نکل آیا ہے اس کو ہم کس طرح کر رہے ہیں ہم نے مارکیٹ سے پہلے باکس کو ڈسٹائیڈ کر لیا تھا ہم نے باکس ہم ڈسٹائیڈ کر کے لے آئے تھے اس کے بعد ہم نے چاول کی پھلکیاں بھی بائے کر لی کینڈیز چوکلیٹس جو ہم نے اس میں ڈالنا تھا سب کچھ ہم نے بائے کر کے اکٹھا شاپنگ کر کے لے آئے تھے اب ہم نے ان باکس کی فیلنگ کرنی ہے باکس بھی ہم نے ڈسٹائیڈ کر لیا ہے وہاں بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور اس میں ان پھلکیاں جو ہے وہ ناریل کی یہ سب کچھ ڈالنا ہوتا ہے یہ بہت اچھی اور بہت خوشی ایک ہوتی ہے مندر کے لیے پیرنٹس کے لیے اور اس کو سیلیبریٹ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ باکس ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ باکس جو ہے وہ سیمیٹی فائی روپیز میں آیا تھا یہ بلا باکس تو یہ ہم نے بہت سار باکس لے لیے تھے لیکن ہم نے زیادہ باکس پنک کلر میں لیے تھے لیکن پنک کلر جب خاتم ہو گیا پھر ہم نے تھوڑے سے ادرز کلر بھی لیے تھے لیکن اس کی پرنٹنگ سیم تھی ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں پہلے پھلکیاں اٹھ کر رہے ہیں اور اس میں اور بسکٹ جا رہا ہے تو اس میں ہم یہ ایک پان مسالہ جو ہے وہ رکھا ہے کچھ ہم نے اس میں بانٹیز اور کینڈیز جو ہے وہ اٹھ کر دی ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگے اب اس میں ہم ایک کپکک اٹھ کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں ایک جیلی ڈالفن والی اٹھ کی تھی اور ایک اس میں چوکلٹ اٹھ کی تھی اور اٹھ دی اینڈ سارے باکس فیل کر کے پھر ہم نے اس میں ٹین روپیز جو ہے وہ ہر باکس میں اٹھ کر دیے تھے تو بہت مزہ آیا سب نے انجوائے کیا ان باکس کی فیلنگ کر کے سب نے بچے بھی لگے ہوئے تھے سسٹر کے سب کے تو مزہ آیا سب نے انجوائے کیا ان باکس کی فیلنگ کی ہم لوگ نے ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ فیلنگ ہو رہی ہے آپ وہ دیکھتے جائیں باکس کی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس بھی بتاتی ہوں اچھے جب مدرز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی جو مین سمٹمز ہوتی ہیں بچے کی دان نکالنے کی جب اس کا فرسٹ روت نکلتا ہے تو تھوڑا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کیسے پتا چلا سکتے ہیں جس کی مین سمٹمز ہوتی ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ڈرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی بچہ جو ہے وہ زیادہ تھوک نکالنا شروع کر دیتا ہے اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے بچے کا سرباری ہو جاتا ہے اگر بچہ بار بار سر زمین پر مارے یا کسی چیز پر مارے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے یا وہ نیر آباؤٹو فرسٹ اس کا نکلنے والا ہے بچے کی نیند میں کمی آ جاتی ہے بچہ سونا کم شروع کر دیتا ہے ہر وقت ایریٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک پروسس ہے یہ جس میں بچہ ظاہر ہے پین میں ہوتا ہے وہ بچہ تو اس کو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے موں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے مسوروں سے اس کو دبائے اور اس کی پین ریلیف ہو اور یہاں پھر وہ بچہ بار بار کانوں کی طرف ہاتھ لے کے جاتا ہے اس کے کانوں میں ایریٹیشن ہوتی ہے مسورے اس کے سخت ہو جاتے ہیں اور تھوک زیادہ نکالنا شروع کر جاتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس کی مین سمٹمز ہیں دانت نکالنے کی اچھا اب آپ نے مددس نہیں کرنا کیا ہوتا ہے بچے کے لیے اس کو تھا ریلیف دینے کے لیے میں آپ کو صرف گھرے لو ٹوٹ کے بتاؤں گی کوئی میڈکیشن نہیں بتاؤں گی تو آپ بچے کو ریلیف دے سکتے ہیں آپ اس کے مسوروں کو اپنے ہاتھ اچھے سے ہینڈ واش کر کے ہائیجین کر کے آپ اس کے مسوروں کو ہلکے ہلکے دبائیں تاکہ اس کا پین ریلیف ہو اور بچہ تھوڑا سکون محسوس کرے کیونکہ اس کے مسوروں میں درد ہوتا ہے تو وہ ہر چیز اٹھا کے اپنے موں میں لیتا ہے اور دباتا ہے اپنے مسوروں سے تاکہ اس کو سکون ملے ٹھیک ہے یہاں بھی بارکیر سے جیسے ٹیتھر ملتے ہیں تو وہ ٹیتھر سے بھی ٹیتھر موں میں لیتا ہے یا آپ گری کا ٹکڑا لے کے تو وہ بچے کے ہاتھ میں لمبا ٹکڑا اس کے پکڑا سکتے ہیں لیکن اپنے پاس بھی ٹھا کے آپ نے اس کو دینا ہے تاکہ وہ موں میں نہ ڈال لیں یا اس کے ہلک میں نہ فز جائے بچے کو آپ تھنڈی چیزیں دیں یا اس کے مسوروں میں لگائیں اسے بچے کو ریلیف ملے گا تو اگر شہد بھی بہت اچھا ہے آپ ہاتھ اچھا سے واش کر کے اپنی فنگر پر شہد لگا کے تو آپ بچے کے مسوروں پر لگا سکتے ہیں اس سے بھی بچے کو سکون ملے گا تو یہاں پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے میڈیسن ہے بائی آر ٹونٹی وان یہ ہومیوپیتھک ہے یہ بچے کی ٹیتھنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے بچے اس سے بھی سکون محسوس کرتا ہے یہاں پھر ڈرابس بھی ہوتے ہیں ٹیتھنگ ڈرابس جو بچوں کے مسوروں پر لگایا جاتے ہیں اس سے بھی بچے ریلیف محسوس کرتا ہے یہ پھرکڑا تیار ہو گیا ہے اور ڈبے جو ہے وہ سارے باکس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے ہر چیز اس میں اٹ کر کے اور لاسٹ پر ہم نے ٹین روپیز ہر باکس میں ڈال دیئے تھے بہت اچھی سرمانی ہوئی تھی اب صرف یہ ریلیٹیوز میں اور جیزو کاریب میں بانٹا باقی تھے آپ کو بہت اچھی اور یونیک آئیٹیا ملے ہوں گے بچوں کی ٹیتھنگ سرمانی کے کیسے آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بچوں کا فرسٹ ٹوٹ سیلیبریشن کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھی ٹپس پر ملی ہوں گی اس ویڈیو سے ویڈیو چھ لگی ہے تو لائک اور شہر رو کیجئے اور میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے مجھے دن جازت نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی